پی ٹی آئی میں پھوٹ پڑ گئی پاکستان طریقہ انصاف کے راہنما شیر افزل مروت نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ادم اعتماد کا اعلان کر دیا تاہم پارٹی نے ذاتی حصیت میں دیئے گئے بیانات سے علیت کی اختیار کرتے ہوئے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا پی ٹی آئی راہنما شیر افزل مروت نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ادم اعتماد کا اعلان کرتی ہے چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے تحریک انصاف کو انصاف کی کوئی امید نہیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے تحمل کا مزارہ کیا ہے لیکن توہین برداشت نہیں کر سکتے بہتر ہوگا چیف جسٹس پاکستان پی ٹی آئی کے کیس الیدہ بینچ کو سونپ لے بانی پی ٹی آئی سے اجیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیر افزل مروت نے کہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا پی ٹی آئی کے ساتھ رویہ توہین آمیز ہے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس دار کرنے کا بغض چیف جسٹس کے دل سے نہیں نکلا ہے ان کا کہنا تھا پی ٹی آئی کے بارہ سو کاغذات نامزد کی مسترد ہوئے ہیں فازل چیف جسٹس سمجھتے ہیں ملک میں امن و آتشی ہے پی ٹی آئی فازل چیف جسٹس کے رویہ کو نامناسب سمجھتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کیسز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی چیف جسٹس کے رویہ کی مضمت کرتی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی حق نہیں کہ پی ٹی آئی یا ان کے وکلا کی تضحیق کریں چیف جسٹس مروت نے کہا کہ آروز کے کنڈیکٹ پر نوٹس نہیں لیا جا رہا بہتر ہوگا پی ٹی آئی کے کیسز علیدہ بینچ بنائے جائے ان کے کیسز کے لیے اور دوسری جانب تریقے انصاف کے ترجمان نے کہا ہے کہ ان کی جماعت ذاتی حصیت میں دیے گئے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہے ترجمان پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشل اکاؤنٹ پر جاری کیے جانے والے بیانات ہی پارٹی موقف یا پولیسی کے اکاسی ہیں خیال رہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی دفتر میں پریس کانفرنس کے معاملے پر بیریسٹر گوہر اور شیر افضل مروت آمنس سامنے آگئے بیریسٹر گوہر نے پریس کانفرنس ختم کی تو شیر افضل مروت آگئے اور کہا کہ وہ اپنی پریس کانفرنس کریں گے بیریسٹر گوہر نے شیر افضل مروت کو پریس کانفرنس سے روک دیا شیرہ افضل مروت بیریسٹر گوہر کو بلانے چیرمن آفیس کہے لیکن بیریسٹر گوہر نے شیرہ افضل مروت کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا شیرہ افضل مروت نے بیریسٹر عمیر نیازی کو اپنے ساتھ پریس کانفرنس کے لیے بلایا عمیر نیازی پریس کانفرنس میں کچھ دیر بیٹھ کر اٹھ کر چلے گئے